بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے بابرکہ نام سے جنہائی ترہیم فرمانے والا ہے اسلام علیکم امید کرتے ہیں آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے گھروں میں خوش اور آباد رکھیں تو آج میرے کچن میں بننے لگی ہے سنگاڑے کی ریسپی سنگاڑے بوائل کرنے لگی ہوں یہ بہت ہی فائدہ مند ہوتے ہیں سردیوں کے یہ سوغات ہے یہ ایک طرح کا نٹس ہی ہے اس کو واتر چیسٹ نٹس کرتے ہیں اور یہ جیسے ہم کاجو پستہ بادام کھاتے ہیں اس کے بھی بہت ہی فائدہ ہیں یہ شگر کے مریضوں کے لیے بہت ہی اچھا ہے پٹھوں اور جوڑوں کے درد والے مریض جو ہیں وہ بھی کھا سکتے ہیں تو آپ کوشش کریں گے یہ بہت کم عرصے کے لیے ہوتا ہے آپ اس کو زیادہ سے زیادہ استعمال کریں تقریباً دن کے روزانہ دن میں چار پانچ دانیں آپ کھائیں تو یہ آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوتے ہیں نوکیں بنی ہوں تو میں نے ان کو اچھے طرح سے واش کر لیا ہے دھولیا ہے اور میں اس کو سٹیم کروں گی پکر میں پریشر میں جٹ پر سے ہو جائیں گے تو چلیں شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے تو یہاں پہ میں نے پریشر لے لیا ہے اور اس کے اندر میں ایک گلاس پانی ڈالوں گی اس میں میں سٹیمر رکھوں گی اس طرح کے آپ کے پاس جالی ہوں وہ آگے رکھ سکتے ہیں اور سمگاڑے سارے ان کے اوپر میں پھلا کے رکھ لوں گی کوشش کرنی ہے کہ پانی جو ہے وہ سٹیمر سے نیچے نیچے ہو جالی سے اس کو ٹچ نہ کریں نہ اس کے اوپر آئے پانی ہم نے بلکل ذرا سا لیا ہے اس کو ہم نے سٹیمر بنانے کے لیے پانی ڈالوں گوز کیا ہے سنگاڑے سارے میں نے سٹیمر پر رکھ دی ہیں اب میں نے پریشر کے ڈھکن لگا دیا اور اس کا ویٹ لگا دیا اس کو تین سے چار منٹ لگیں گے ویٹ کو بولنے میں تو جب ویٹ بولنا شروع ہوگا تو ایک منٹ کے بعد آپ نے اس کو بند کرتے ہیں ہائی فلیم میں نے کیا اس کا تو پریشر چلنے کا انتظار کرتے ہیں یہیں پہ کھڑے ہوں گے اور ایک منٹ کے بعد اس کی ویسل جب چلے گی تو ایک منٹ کے بعد ہم فلیم آف کر لیں پھر ملتے ہیں یہاں پہ پریشر کا ویسل پورا ایک منٹ چلا اس کے بعد میں نے بند کر دیا اب اس کی سٹیمر نکل گئی ہے تقریب بن یہ دیکھیں اب میں اس کو کھول دیا آپ نے بھی ویسل جب چلے گا پورا ایک منٹ چلنے لیں دینا بس منٹ یہ لیکن کتنے بہا آپ کو دیکھیں کتنے سٹیمر ایس سٹیم میں یہ پکھیں گے ماشا اللہ سے نکالوں پھر میں آپ سے ملتی ہے یہ لیکن آپ کسی تیز چھوری کی مدد سے آپ کیوں گے ایک سائٹ سے دونوں سائٹ سے اتارے ہیں ان کے سور پانی نہیں ڈالنا یہ پلپلے سے ہو جائیں گے اور ان کا کرنچ ختم ہو جائے گا اب میں سارے چل کے رموو کر لو پھر میں آپ سے ملکے ہیں سنگاڑے سارے میں نے پیل آف کر لیا آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کتنی وائٹ گری ہے ان کی اور ان کا گرنچ بلکل ویسا ہونا چاہیے جیسے ہم بادام کی گری کھاتے ہیں تو اس کا گرنچ آتا ہے میں آپ کو دیکھاتا ہوں ایک توڑ کے اس پر ہم ڈالیں گے لیمن جوس اس کو بنائیں اور انجوائے کریں اور میری ویڈیو اچھی لگے ہو تو اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں میں لگتا ہوں آپ سے انشاءاللہ سالہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا آکھے